اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل سلحریہ گرافیکس تمام نئے آنے والے میمبرز کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں اس سے نہیں یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہن جائے گا دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پکزل لائب اپلکیشن میں پکزل لائب اپلکیشن میں اید کا پوسٹر یا پوست تیار کرنا چاہتے ہیں بینر تیار کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں بالکل سمپل سا حسان سا طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے پکزل لائب اپلکیشن کو اوپن کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے پکزل لائب اپلکیشن کو اوپن کر لینا ہے یہ جو نیو ٹیکس ٹا فی لال اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو ڈلیٹ کر دیا ہے ابھی ہم کریں گے کہہ سب سے پہلے یہاں سے جو بیک گراؤنڈ ہم نے اس کا سلیک کرنا ہے بیک گراؤنڈ پہ آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آکے فرام گیلری میں آنا ہے فرام گیلری میں آنے کے بعد یہاں سے سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ سلیک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے بیک گراؤنڈ سلیک کریں گے سے پہلے میں یہ چیز آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو لگا گا پاسورڈ ویڈیو میں بتاؤں گا تین حصوں کا پاسورڈ ٹھیک ہے جو کہ جو پی این جی ڈیٹا ہوتا ہے پی ایل پی فائل ہوتا ہے ان کا پاسورڈ ہوتا ہے ویڈیو میں ٹھیک ہے تین حصوں میں بتاؤں گا وہ آپ نے پاسورڈ سن لینا ہے تمام الفاظ چھوٹے بغیر سپیس کے اور تینوں پاسورڈ کو کٹھا ملا کے لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر یہ پاسورڈ لگ جائے گا فائل کو اور یہی فائل پی این جی فائل اور پی ایل پی فائل آپ اپنے موبائل میں یوز کر کے یہی ڈیزائن آپ تیار کر سکتے ہیں ابھی امپورٹ کے اپشن پہ جائیں گے ٹھیک ہے تو آج کی فائل کا جو پہلا پاسورڈ ہے وہ ہے مون ایم ڈبل او این ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے بیگراؤنڈ جیسا کہ ہم نے سلیک کر لیا ہے ابھی نیکس جو ہوگی پی این جی یہ والی پی این جی ہم سلیک کرتے ہیں ٹھیک ہے کارنر کے لیے یہ والی پی این جی ہم نے سلیک کر لیا ہے تو یہاں پہ یہ کچھ اچھے طریقے سے اڈجسٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے کرنا کہ کافی کر لینا اسے کافی کرنے کے بعد سیم یہاں پہ اسے اڈجسٹ کر دینا ٹھیک ہے جیسا کہ یہ دونوں سائڈوں پہ ہم نے اڈجسٹ کر دی ہے جیسی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ نے کچھ اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ جیسی ایڈجسٹ ہو گیا ایمپورٹ کے اپشن پر آنا ہے یہاں پہ اور دوبارہ پھر یہ والی پین جی سیلیک کر لی رہی ہے اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا سائل تھوڑا چھوٹا کر کے یہ دیکھیں یہی سائل سیم رکھ کے آپ نے کرنا ہے کہ دوبارہ پھر ایمپورٹ کے اپشن پر آنا ہے ایمپورٹ کے اپشن پر آنے کے بعد یہاں سے یہ والی پینجی تمام آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ والی پینجی ہم نے سلیک کر لیا ہے تو اس کو سلیک کرنے کے بعد ہم کچھ اس طرح سے اس کا سائز چھوٹا کر کے یہاں پر ایڈجیسٹ کر دیں گے اس کے بعد دوبارہ پھر یہ امپورٹ کا اپشن جو ہے ٹھیک ہے امپورٹ کے اپشن پہ آنا ہے امپورٹ کے اپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے پینجی سلیک کرنی ہے تو یہاں سے ابھی جو پینجی نیو سلیک کریں گے وہ یہ والی پینجی عید مبارک والی پینجی اس کو سلیک کر لیا ہے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر کے یہاں پہ ایڈجیسٹ کر دینا ہم نے یہاں پہ یہ کچھ اس طرح سے جیسے ہم ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں یہ کلر کے اوپر سیم کلر کے اوپر نہ آپ نے ایڈجیسٹ کر دینا امپورٹ کے اپشن پہ آنا ہے یہاں سے یہ جو درخت والی پودے والی پینجی ہے ٹھیک ہے یہ خجور کا درخت عموما تو اس کو سلیک ہم نے کر لیا ہے اسے سلیک کرنے کے بعد یہاں پہ ایڈجیسٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے یہ جو نیچے آپ کو اپشن نظر آرہ اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہر ویڈیو میں یہی چیزیں بار بار اس لیے سمجھاتا ہوں کیونکہ کچھ دوست نئے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تمام دوستوں کو میں نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ جو پرانے ہیں صرف انہی کو ساتھ لے کے چلنا تھا جو نئے ممبرز آتے ہیں ان کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے اور یہ چیز ایسے ہوتی ہے ٹھیک ہے مین مقصد یہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزوں کو جو جو ہم نے سلیک کر لی ہیں ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لاک کرتے جانا ابھی آپ نے دیکھا یہ کہ پینجی کسی کو سلیک کرتا ہوں سلیکٹ کوئی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہم نے عید مبارک والی ابھی یہاں پہ پینجی سلیکٹ کریں گے ابھی ایمپورٹ کے اپشن پہ جانا اور یہاں پہ یہ مور والی پینجی ہے ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اوکے کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد اس کا سائد تھوڑا چھوٹا کر لیں گے اور یہاں پہ لاکہ ہم نے اسے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر دینا ٹھیک ہے جیسے یہ ایڈجسٹ ہو گیا ابھی ایمپورٹ کے اپشن پہ دوبارہ پھر آئیں گے اور یہاں سے یہ دوبارہ پھر تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ والی پینجی سلیک کریں گے اور یہاں سے اسے نا کو تک یہ جو کو لکھا ہوئے نا یہاں تک اسے اڈجیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے میں اسے سلیک کر لیتا ہوں اوکے کر دوں گا اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ کچھ اسرے کے ساتھ آگیا ہے ہم نے اسی سمپلی کرنا ہے کہ ریزر کر دینا ٹھیک ہے یہ جو بیک پہ آرہا ہے نشان تو اس کو ریزر کر دیں گے یہ کچھ اسرے کے ساتھ یہ اوپر بھی آپ دیکھنے ہی یہ واضح نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ریزر کر لینا ہے جیسے آپ ریزر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ اسرے کے سرے کے سرے کرنا اچھے طرح سے ریزر کرنا تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے ریزر کر لیا ہے ہم اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ اسری قسم میں اسے ارجسٹ کر دیں گے یہاں پہ کر لیں یا سامنے بھی کر سکتے آپ ٹھیک ہے تو سمپلی یہاں پہ ہی ارجسٹ کر دیں تھوڑا چھوٹا سائز کر کے نیچے ٹھیک ہے تو ہم آشکانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید مبارک ہو ٹھیک ہے ابھی نیکسٹ ایمپورٹ کے اپچن پہ جاؤں گا یہاں سے پکچر اپنی سیلیک کروں گا تو پکچر سیلیک کروں گا تو پکچر کے لیے یہاں پہ میں آؤں گا گیلری میں ٹھیک ہے تو آج کی فائل کا جو دوسرا پاسورڈ ہے وہ ہے سلہریہ سی ایو ایل ای ایچ آر آئی ای ٹھیک ہے یہ دوسرا پاسورڈ ہے جیسے کہ یہ میں نے پکچر سیلیک کر لی ہے اکے کرتا ہوں اکے کرنے کے بعد اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر لوں گا پاسورڈ کو غور سے سننا ہے ٹھیک ہے الفاظ چھوٹے بغیر سپیس کے اور کٹھا پاسورڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پکچر کو یہ دیکھیں یہ کچھ اسری قسم نے ایڈجسٹ کر لی ہے ابھی تمام چیزوں کو یہاں سے لاک کر دینا ٹھیک ہے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پکچر نہ جائیں ٹھیک ہے یہ بالکل فری میں سارا ڈیٹا آپ کو فرام کرتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مرے چینل کو وزر کرتا رہے کریں تو کیوں ہر طرح کی ویڈیو میرے چینل پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیا ہے وہ برث ڈے کی چاہے یہ کوئی اسلامی کی زیادہ تر میری اسلامی کی ویڈیو ہیں میرے چینل پہ تو برث ڈے یا تہوار کوئی بھی قسم کا کوئی بھی دن ہوتا ہے تو اس پہ میں یہ ویڈیو بناتا ہوں تو اس کو روٹیٹ کر لیتے ہیں ابھی روٹیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ کچھ اسری قسم سے لگا دی ہے ٹھیک ہے ابھی ایمپورٹ کے اپشن پہ دوبارہ پھر جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ بارڈر والی پی انجی ہم نے سیلیک کر لی رہی ہے اکے کر دینا اکے کرنے کے بعد ہم نے اس کا سائز کرنا ہے بڑا یہاں سے یہ روٹیٹو سائز ہے اس کا سائز فل کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ کچھ اسری قسم سے ایڈیسٹ کرنے کے بعد یہ ڈارٹ کے اپشن سے اس کا سائز بڑا کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کچھ اس طریقے سے اڈجسٹ کر کے تھوڑا سا سائز کا چھوٹا کریں گے تو سائز چھوٹا کرنے کے بعد جیسے یہ اڈجسٹ ہو جائے گا وہاں پہ ہم نے اسے لاک کر دینا جیسے یہاں پہ یہ اڈجسٹ ہو گیا ہے اس کو لاک کر دیں گے ٹھیک ہے یہ تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ لاک کرتے جائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو اب امپورٹ کے اپشن پہ جائیں گے اور اپنا لوگو جو لگانا ہے یہاں پہ وہ لوگو لگاؤں گا میں ٹھیک ہے امپورٹ کے اپشن پہ جاؤں گا تو میں نے یہ والا لوگو سیلیک کر لیا ہے اس کو اوکے کر دے تو اوکے کرنے کے بعد اس کا سائز چھوٹا کر لیا ہے ٹھیک ہے سائز چھوٹا کر لیا ہے کوئی بھی اپنا جیسا بھی آپ کا ڈیزائن آ وہ لوگو کے لیے یہ جگہ چھوڑی ہے تو یہاں پہ اپنا لوگو لگا سکتے ہیں یہ آپ کا آج کا ڈیزائن ہو گئے اطار اس طرح اید مبارک کا کوئی بھی ڈیزائن اپنے لیے دوستوں کے لیے کسی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ابھی سیو کرنے کے کیا طریقہ کا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ ڈارڈ کے اپشن پہ کلک کرنا ہے ڈارڈ کے اپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو الٹرا کا اپشن آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہ الٹرا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ فل ایچ ڈی میں پکچر سیو ہوتی ہے ابھی سیوٹو گیلری میں کلک کریں گے جیسے سیوٹو گیلری پر کلک کر کے ہم سیوٹ کریں گے یہ ہماری پکچر آج کی ایچ ڈی میں ہو جائے گی سیوٹو آج کی فائل کا جو تیسرا پاسورڈ ہے وہ ہے الٹرا یو ایل ٹی آر اے ٹھیک ہے جو کوئی بھی پاسورڈ ملا دے تو بعد میں آپ کہتے ہیں بھائی پاسورڈ نہیں لگ رہا پاسورڈ بتا دو یہ بتا دو وہ بتا دو تو بھائی میں ویڈیو میں ہی سے کئی سے کئی نہ پاسورڈ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ویڈیو میں ہی بتا دیتا ہوں اور ویڈیو میں وہی پاسورڈ میں لگا دینا تو میں اپنے پاس پاسورڈ نہیں رکھتا تو اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لئے چینل کا وزٹ کرتے رہا کریں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ